نمائچ کے پہلے روز مصور سعید اختر غلام مصطفیٰ نادر القلم تانیہ سوہیل حسن جعفر اصد عزر شیخ خالد علی آر ایم نائم قدوس مرزا اور یا مقبول جان سمیت فنون لطیفہ کے دلدادہ افراد میں شرکت کی آٹھ سے وابستہ افراد کا کہنا ہے کہ ظلفی کا کام دل کو چھو جانے والا ہے لینڈسکیپ میں بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں اور ہر ایک اپنا اپنے کسروور اور ابھی یہ ہے کہ ظلفی کام کر رہا ہے یہ جو پینٹنگز ہیں اس میں جو کلاوڈز اور اس کے ساتھ لینڈسکیپنگ جو کی ہے بہترین کام ہے اس کا ظلفی نے ان چیزوں کو قید کیا ہے اس طرح کہ اس کا اندر کا جو گلوم ہے اندر کی جو اداسی ہے وہ بھی پینٹنگز میں آگئی ہے ظلفی نے اپنی پینٹنگز میں اندرونے شہر کی ثقافت اور قدرتی مناظر کو خوبصورتی سے اوجاگر کیا ہے جسے شہریوں کی جانب سے بہت پسند کیا گیا مصور ظلفی کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت تحقیق اور محنت کے بعد بادلوں اور موسمی گھڑاؤں کی کشمکش کو کینویس پر اتارنے کی کوشش کی ہے پنجاب میں بہت اچھے کلاوڈی سیزن ہے کسی نے پینٹ نہیں کیا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ اس کو ہاتھ ڈالا جائے نمائش میں ظلفی کے پینتیس فنپارے رکھے گئے ہیں اور یہ دس روز تک جاری رہے گی ایسی نمائشوں کے انہیں نکاح جہاں ثقافت کی ترویش کا باعث بنتا ہے وہیں لاہوریوں کا افنے مصوری سے لگاؤ کا ثبوت بھی دیتا ہے کیمرمین کامران خان کے ساتھ زین مدنی سٹی فورٹی ٹو اجاز آٹ گیلری گل برگ